محیدر دیوان کی کہانی لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری چھٹی بہت خوفناک طریقے سے ختم ہوگی آج بھی اس خاکی پوشت بھوت کے بارے میں سوچتا ہوں تو چیخ اٹھتی ہے مومبئی میں میرے دوست پراتیک نے مجھے ریلوے اسٹیشن کے قریب اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی دس دن کی چھٹی کے دوران جوہو چوپٹی مہالکشمی مندر گیٹوے آف انڈیا کا دورہ کرنے کا موقع بنایا پر تک کام کر رہا تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے والد کو لنچ دینے میں ان کی مدد کرو میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دوست کے والد کی یہ مدد مجھے بہت مہنگی پڑھنے والی ہے میں میرا روڈ سے ٹیفن لے کر جا رہا تھا اچانک میری نظر خاکی رنگ کے کپڑے پہنے ایک آدمی پر پڑی اور مجھے لگا کہ وہ ریلوے کا ملازم ہوگا اس کی طرف دیکھ کر میں نے تھوڑا سا سر ہلایا اور اس نے بھی سر ہلایا لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا وہ شخص بھی ریلوے پلیٹ فارم پر آگے بڑھنے لگا اب ڈر کے مارے پسینہ آنے لگا کنیو کی وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے یا وہ مجھے اپنی ماں سے لوٹنا چاہتا ہے میں نے چلنے کی رفتار بڑھا دی تو وہ آدمی بھی میرے ساتھ دوڑنے لگا بھاگتے ہوئے اس نے اچانک ایک پتھر اٹھایا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پہلے سے ہی چھڑی تھی جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو اس کی پیٹ میری طرف ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی پیٹ پر گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے اور خون کی ندی بہ رہی تھی پھر مجھے معلوم ہوا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اچانک ٹرین کی سی ٹی بجی اور اور سی ٹی کے ساتھ وہ شخص چیخا مجھ پر میں چانک گیا اور کچھ سوچے بغیر میں نے ٹیفن پھینک دیا اور زور زور سے چلانے لگا میرا چمپال بھی راستے میں چھوڑ گیا اور میں شہرہ تک پہنچنے کے لیے کنکر اور پتھر والی سڑک پر تین سو میٹر تک دوڑا خاموشی اور لوگوں کے حجوم کو اس پاگل سے دور ہوتے دیکھ کر میں نے سکون محسوس کیا لیکن در کے مارے وہ رونے لگا میری سانسیں اتنی زیادہ تھیں کہ میں تھکاوت کی وجہ سے ہائیوے پر بیٹھ گیا مجھے روتا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے سی نے جیب سے فون نکالا اور میرے دوست سے بات کی میرے دوست نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا پراتک کے والد نے مجھے اس ریلوے ٹریک کے قریب ہرا نامی بھوت کے گھومنے کے واقعے کے بارے میں بتایا اس نے بتایا کہ ہرا ریلوے ملازم تھا ہرا کا کام ٹرین کی پٹریوں کی مرمت کرنا اور جانوروں کو ریلوے پٹریوں سے دور رکھنا تھا ہرا اپنا کام پوری لگن اور محنت سے کرتی تھی ایک دن ایک ریلوے ٹریک میں جانور کی ٹانگ پھنس گئی یہ دیکھ کر ہریو پھاتک کی طرف بھاگا اور پوری طاقت سے جانور کی ٹانگ ہٹانے کی کوشش کی اور اسی لمحے اچانک ٹرین آگئی لیکن کافی کوششوں کے بعد ہاریو پلیٹ فارم سے جانور کی ٹانگ ہٹانے میں کامیاب ہو گیا لیکن ٹرین کی آواز کی وجہ سے ٹرین کی آواز سے خوفزدہ جانور نے ہان کو پلیٹ فارم پر پھینک دیا اور ٹرین گزر گئے ہاریہ کی پیٹ پر شاید یہی وجہ ہے کہ ہرا ٹرین کے پاس سے گزرنے والے ہر شخص کو پٹری سے دور دھکیل رہی ہے اور بہت جلد دوپہر کے وقت جانور اس جگہ پر آ گئے اور زور زور سے چیخنے لگے شاید ہریو انہیں بھی درانا چاہتا ہے اور ریلوے پل سے بھگانا چاہتا ہے تاکہ اس جیسا حادثہ کسی کے ساتھ نہ ہو دس دن کی چھٹی صرف چار دنوں میں مکمل کرنے کے بعد میں ٹرین کی بجائے بس سے اپنے گاؤں واپس چلا گیا ہو سکتا ہے کہ ہریے کا بھوت لوگوں کو اچھی نیت سے ڈرا رہا ہو لیکن اسے دیکھنے کا میرا تجربہ مجھے اب بھی ڈراتا ہے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں